موسیقی السلام علیکم میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد الیکٹرک یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم کلیم میٹر کا استعمال سیکھیں گے کلیم میٹر کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں یونیٹی کپنی کا یوٹی دو سو تین پلس مارڈل ہے میٹر کی مدر سے ہم ایسی اولٹیج اس کے ساتھ ایچ جیٹ یعنی ہارڈ زینیس کے ذریعے ہم پریکوینسی کو بھی معلوم کر سکتے ہیں ڈی سی اولٹیج معلوم کر سکتے ہیں کنیکٹیویٹی اور ہم ڈائیوڈ وائیرو کو بھی کر سکتے ہیں پریکوینسی کو پرسنٹیج بھی بھی معلوم کر سکتے ہیں اے سی ڈی سی ایمپیئر کو بھی معلوم کر سکتے ہیں اگر چالیس کی رینج میں ہو تو اس کو سیلیکٹ کریں گے چالیس سے اوپر ہو تو پھر اس چار سو والے ایمپیئر کو سیلیکٹ کریں گے اس میں ای ان سی وی کا آپشن بھی ہے یعنی اس سے ہم پیس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اب ڈی سی ایمپیئر معلوم کرتا ہے جب میں اس بٹن سلیکٹ کے بٹن کو دباؤں گا یہ اب اس ہی سلیکٹ ہو گیا اس بٹن سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہ ہولڈ کا بٹن ہے اس سے ہم کسی ریڈنگ کو ہولڈ کر سکتے ہیں میکسیمم مینیمم ریڈنگ معلوم کرنی ہو تو پھر اس میں ہم میکسیمم یا مینیمم یہ دیکھیں اس کو یہ مینیمم زیرو کسی ریڈنگ کو زیرو پر لانا ہو تو یہ بٹن استعمال کرتے ہیں یہ لئے اس کا استعمال دیکھتے ہیں اس کے ساتھ دو پرو پائر آتے ہیں ایک ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور یہ ایک بلیک کلر کا بلیک کو ہم نے کامن میں لگانا ہے اور ریڈ کو یہ ریڈ والے میں لگانا ہے سب سے پہلے میں اس سے ایسی الٹیج کو معلوم کرتا ہوں یہ سیلیکٹر بٹن ہم گمائیں گے تو یہ دیکھیں ایسی الٹیج اس سے اب معلوم ہوگا ہے یہ دیکھیں ایسی الٹیج ایسی الٹیج معلوم کرنے کے لئے میں اس کو ایسی ساکٹ میں لگا ہوں گا جیسے میں اس میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں ون ایٹی پائپ پوائنٹ سکس اگر میں اس ریڈنگ کو ہولٹ کرنا چاہوں تو ہولٹ کے بٹن کو دبائیں گے یہ دیکھیں یہ ہولٹ ہو گیا اگر میں اس کو زیرو پر لاؤں گا یہ دیکھیں اب یہ زیرو ہو گیا اس طریقے سے ہم ایسی الٹیج کو معلوم کر سکتے ہیں اگر ڈی سی الٹیج کو معلوم کرنا ہو تو ڈی سی کے اپشن پر یہ دیکھیں ڈی سی الٹیج کا اپشن ہے ایسے ہم یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے یہ تقریباً ون پوائنٹ پائپ پوٹس کا ہے اس سے میں معلوم کرتا ہوں دیکھیں ون پوائنٹ سکس ٹو ون پوائنٹ سکس ٹو اس کے بعد اس کے کنیکٹیوٹی اپشن پر آتے ہیں کنیکٹیوٹی سے ہم کسی بھی چیز کو چک کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا حراب ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس بریکر کو چک کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا حراب ہے اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے اس دار کو میں چک کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا حراب ہے دیکھیں اس کا مطلب ہی یہ صحیح ہے اب اگر ہمیں اوہم معلوم کرنا ہو اس بلپ میں سو وٹ کے بلپ میں دیتے ہیں کہ اس میں ریزیسٹنس کتنی ہے یہ دیکھیں 33.7 اور ہم اس میں ریزیسٹنس ہے یعنی اس سے ہم ریزیسٹنس بھی معلوم کر سکتے ہیں اب اس سے ہم کیپیسٹر بھی معلوم کر سکتے ہیں اس کو یہ مایکرو پیرٹ پر لائیں گے اس کو یہ دیکھیں مایکرو پیرٹ اب دیکھیں میں ایک کیپیسٹر کو چیک کرتا ہوں اس کی لنگ جو ہے 10.0 مایکرو پیرٹ ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں 10.51 اس کا پیسٹر کو چیک کرتا ہوں تقریبا 220 مایکرو پیرٹ ہے یہ دیکھیں تقریبا 261 ہمیں شو پر آئیں اس طریقے سے ہم اسے کپیسٹر بھی چیک کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں تب تک کیلئی اللہ حافظ